مولاک کہنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ رویت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اے لوگو قربانیاں کرو اور پھر قربانیاں کر کے اللہ سے ان کے عجر کی امید رکھو کہ اللہ تمہیں اس قربانی کرنے کے بدلے میں عجر عطا کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں جب تم قربانی کر لو تو پھر عجر و ثواب کی اس مال کے قیناس سے امید ضرور رکھو کہ تمہیں عطا کرے گا وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا بظاہر تم دیکھتے ہو کہ وہ جانور کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنی حفظ و ایمان اور حفاظت میں لے لیتا ہے اور اس کا بدلہ پھر اللہ عجر و ثواب کی صورت میں قربانی کرنے والے کو عطا کرے گا تو قربانی کیجئے اور اللہ سے عجر و ثواب کی امید بھی رکھئے اللہ سے اس کا بدلہ پانے کی امید بھی رکھئے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو بھی انسان سونا چاندی یوم عید خرچ کرتا ہے یوم قربان خرچ کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو وہ سونا چاندی اتنا پسند نہیں ہے جتنا جانور اس کی بارگاہ میں زبا کیا جائے جتنا اونٹ کے گلے پہ چوری پیری جائے جتنا اللہ کو وہ پسند ہے اتنا اللہ کو آپ کا سونا چاندی خرچ کرنا وہ پسند نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑیے اللہ کی مرضی کو مانیے اپنی رضا اور منشا کو چھوڑیے اللہ کی رضا اور منشا کو مقدم جانیے اور سمجھئے اور سمجھ کر جیسے وہ چاہتا ہے بندہ ویسے عمل کرے تو اللہ اس چیز کو سب سے زیادہ اپنے لئے معبوب اور پسندیدہ قرار دیتا ہے